میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم نظم نمبر ایک حمد نظم نمبر دو نات اور نظم نمبر تین خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہربان ہو کر ان کا خلاصہ پڑھیں گے آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور مولانا زفر علی خان کی نظم حمد کا خلاصہ پڑھتے ہیں عزیز طلبہ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کی بے پایا رحمت سب کے لیے یقصان ہے وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی شرک کی نفی کی دلیل ہے کائنات کی ہر چیز اس کی سناخان ہے ہوا کا ہر جھونکہ اسی کا پیغام سنتا ہے انسان خطاکار ہے جبکہ وہ ستار العیوب ہے یعنی عیبوں کو چھپانے والا ہے گناہگار انسان بھی گرتے گرتے اسی کا سہارا طلب کرتا ہے لاکھ مخالفتوں کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچا کر عام کر دیا ہے آئیے اب حفیظ طائب کی نظم نات کا خلاصہ پڑتے ہیں عزیز طلبہ شہر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت آلہ آدات اخلاق اور خیالات کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس اور غمزدہ انسانوں کو خوش خبری سنانے والے ایک نیک نام اور شریف نسل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی دلوں کو اپنی محبت سے تسخیر کرنے والے اور دلوں پر اپنی محبت کے نقوش سبت کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے آلہ درجے پر فائز اور معجزہ شق القمر کے حامل تھے آپ دونوں جہانوں میں انسانیت کی کامیابی کی زمانت ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ اور مجھ گناہگار کے حالات پر بھی نظر کرم فرمائیے آئیے اب اکبر الہ عبادی کی نظم خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہربان ہو کر اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں عزیز طلبہ شاعر کہتے ہیں کہ بہار کی آمد سے پھولوں نے چمن کو سجا دیا ہے بلبل جوش و جذبے کے ساتھ نغمے گا رہے ہیں سبزے کی کسرت زمرت کے فرش کا منظر پیش کر رہی ہے بادے سبا مستی کے عالم میں خوشبوب کھیر رہی ہے صبح کی ہوا پھولوں سے لدی ہوئی شاخوں پر قربان ہونے کو تیار ہے ایسے موسم میں بلبل کی صدا ازان بن گئی ہے پھولوں نے شبنم سے وضو کر لیا ہے اور ہر شاخ پھول اور پتی اپنے خالق کے آگے سیدہ ریز ہو کر دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس چمن پر ہمیشہ یوں ہی مہربان رہنا عزیز صالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم پہلے تین منظومات کا خلاصہ پڑھا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلی منظومات کے خلاصے کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی